دوستو گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہوئے کچھ ایسے فنی شیئر جو میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے والا ہوں جنہیں سن کر آپ کو بہت ہنسی آنے والی ہے دوستو ہمارے ملک پاکستان میں ہر قسم کے شکین لوگ پائے جاتے ہیں یہاں ایسے شکین لوگ دیا جو موٹسیکل بائیک کا بہت زیادہ شانک رکھتے ہیں اور انہیں دلن کی طرح سجاتے ہیں اور ان پر مختلف فنی شیئر اور ڈائی لوگ ہمیں موٹسیکل بائیک پر لکھے نظر آتے ہیں دوستو ویسے آپ کس شیئر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آخر کار مجھے بھی پتا چل سکے کہ میرے چانے والے کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں تو دوستو ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹان ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس موٹسیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہے تلک اپنی جگہ گڑی نہیں منگنی دوستو موٹسیکل پر اُلٹی سی دی حرکتیں کرنے والے بھی کیا فنی فنی باتیں لکھتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہے محبت دو جی پی اور غم بتی جی پی اور دوستو اس کو تو تھوڑا سا زوم کر کے پڑھیں ساڑا نئی تشالہ کرونا نال مریں دوستو ہم آپ کو ایسی موٹسیکل شایدی دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ ہن سنسکر اپنا سر پکڑ لیں گے دیکھی جا چھیڑی نہ بندہ پوچھے جس بائیک پر فیملی کو لے کے جانا ہوتا ہے اس پر کون بے وقوف یہ لکھتا ہے دیکھی جا چھیڑی نہ سچ میں دوستو بے وقوف عوام بہت ہو چکی ہے مجھے غریب سمجھ کر محفل سے نکال دیا گیا فراز بعد میں ظالموں نے نرگس بلالی ایسے لڑکے جب میٹرک سے فیل ہو جاتے ہیں تو اپنے موٹسیکل پر لکھواتے ہیں میٹرک فیل یہ لڑکیوں کی دوا ہے دوستو پتہ نہیں پاکستان لوگ اپنی بیویوں سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں یقین نہیں آتا تو اس بائیک پر لکھا پڑھ لیں یہ سب بیگم کی دوا ہے دوستو آپ نے بھی کافی بائیک پر لکھا پڑا ہوگا کہ یہ میری ماں باپ کی دوا ہے اور یہ میری ماں کی دوا ہے دوستو اس رانمرید نے تو بائیک پر لکھ دیا یہ سب بیگم کی دوا ہے اور تو اور یہی نہیں اس بھائی نے تو لکھ دیا یہ سب میری ساس کی دوا ہے دوستو اس بچارے دکھ انسان نے بھی اپنے موٹر سیکل کے پیچھے کیا دکھی شیئر لکھوایا ہے کہتا ہے کہ خوشیاں تو تب کی مر چکی ہیں بس کچھ ذمہ داریوں نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے دوستو اس بھائی نے لکھا ہے اور دوستو یہ بھائی لکھتا ہے یہ بھائی لکھتا ہے ساری گل بابے دی دوستو پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہوتا غم ناکار گجر فیر آئے گا کہنا مرشد آئے تھے اور دوستو یہ بھائی لکھتا ہے گجر کو پکڑنے کے لیے پھر سے ملا لگانا پڑے گا دوستو پھر سے ملا لگانا پڑے گا ورنہ گجر نہیں پکڑا جائے گا دوستو اس بھائی نے اپنی بائی پر لکھوایا لاویس ٹائم پاس ایسے دوستو کون پٹے گی اس سے اور یہ لکھتا ہے کہ دفعہ دور لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ بھائی لکھتا ہے مسوں پری میری تمنہ نہ تھی تیرے بغیر رہنے کی جان مگر مجبور کو مجبور کی مجبوریاں مجبور کرتی ہیں دوستو کیا شیر لکھا اس بھائی نے ٹو پلاس ٹو فائیو میری مرضی لو جی دوستو کارلو پڑھائی روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے اور دوستو اس بھائی نے لکھا ہے ہماری تو قسمت اقراب ہے فرائس زمین ملی تو بنجر صدر ملا تو یہ بھائی لکھتا ہے اپنا ٹائم آئے گا آ میں تیرے جنکڈا دو لاکھ کھا گئی دو دو سو کارکے دوستو اس بھائی نے اپنی بائیک پر لکھوایا ہے کہ حویلی پہ آ جانا پتہ نہیں کتنا کہ بدماشہ کہہ رہا ہے کہ حویلی پہ آ جانا دوستو اس بھائی نے اپنے موڈر سیکل کی نمبر پلیٹ پر لکھ دیا آپ پاکستان اور یورپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے لیے رابطہ کریں یہ بھائی کہتا ہے کہ زندگی اور دوست کبھی وفا نہیں کرتے دوستو اس لڑکے کو موڈر سیکل سے اتنی محبت ہے کہ خود نیچے سو رہا ہے اور موڈر سیکل کو بیڈ پر سلا رہا ہے اس بھائی نے کیا کمال کا شیر لکھا ہے وہ جو تجھ میں سمٹتے ہوں گے وہ تو مر جاتے ہوں گے نچن والیاں دے پتہ ازاد دیدی جنگ نہیں لڑ سکتے اس نے تو موڈر سیکل کے پیچھے بوڑی بنا دیا عمران کھان جس نے کرزہ لیا اس سے واپس نکالو غریب عوام پر بوجھ مت ڈالو دوستو اس بھائی نے یہ دیکھیں کیا لکھا ہے عمران کھان میری ریڈ لینڈ یہ بھائی اپنی جانوں کو کہتا ہے کہ لٹ کے کھا پر چھڑ کے نہ جا یہ تو بچارہ کوئی دھکی لگتا ہے کہتا ہے مار مکایا یہ کہتا ہے کہ مافی مشکل تبدیلی والا کیڑا پاکستانیوں آپ ایک لو مافی دے دیو رب کتے کا بچہ پالنا رشتے دار پالنے سے بہتر ہے او بھائی اتنا دکھیا رشتے داروں سے جتنی شاعری آتی تھی اس بھائی نے اپنے موٹر سیکل پر ساری لکھ دی اور ابھی تو رکھو کلائمیکس ابھی باقی کیوڑے او بھائی یہ کیا ہے دولا ساڈا تینشن لوکانو یارک جمعہ چھٹیے فاصلہ رکھیں محترمہ پھر آپ کے بھائی مارنے چلے آتے ہیں دوستو سب کو چینج ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس موٹر سیکل کا نمبر کیا ہے دوستو اس ویڈیو میں سے کونسا شیئر ڈائیلوگ آپ کو سب سے اچھا لگا موٹر سیکل کے پیچھے لکھا ہوا آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے تھا جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں فالو کریں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں گوڈ بائی